السلام علیکم و نتاللہ جی پیارے بھائی آپ کا سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیجین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے اس کے تعلق سے میرے پیارے بھائی پہلے آپ نے سوال کیا اور اس کا جواب میں نے آپ کو دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر یہ بائیس ہے اور سورت کا نام ہے سورة الاحضاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقان اللہ بکل شئین علیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں اور لیکن وہ اللہ کا رسول ہے اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے خاتم مہر کو کہتے ہیں اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ قذاب اور دجال ہوگا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ قذاب اور دجال ہوگا انہی قذابوں اور دجالوں میں سے ایک ہندوستان کے اندر مرزا غلام کا دیانی مرتد اور دجال گزرا ہے اور سورہ احضاب کی یہ آیت مبارکہ چالیس یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو رسول بالاولا نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی خاتم النبیین ہونے کے متعلق بہت سی احادیث ہیں جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے روایت کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا دجال اور قذاب ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَكَ كَبَائِلٌ مِّنْ أُمَّتِ بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْسَانَ وَإِنَّهُ سَيَقُونُ فِي أُمَّتِ سَلَاثُونَ كَزَّابُونَ كُلْهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌ وَعَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ترمزی کتاب الفتن حدیث کا نمبر ہے دبل ٹو ون نائن علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرقین سے جا ملیں گے اور میری امت کے اندر تیس قذاب ہوں گے ہر ایک قذاب یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو محترم بھائی اس صحیح عدیث کے اندر آپ نے فرمایا میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اسی طرح سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا انت منی بمنزلتی حارون من موسی الا انہو لا نبی باڈی سعید مسلم ٹو فور زیرو فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم مجھ سے اس مرتبے پر ہو جس پر حارون موسی علیہ السلام سے تھے یعنی جو رتبہ مقام جناب موسی علیہ السلام کے تعلق سے حضرت حارون کا تھا مگر فرج یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی یعنی اے علی تو نبی نہیں ہے اور نہ ہی میرے بعد کوئی نبی ہوگا اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالت والنبوت کا دن کا تعت فلا رسول عبادی ولا نبی قانا فشک ذالک علن ناس فقالا لیکن المبشرات فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل مبشرات قالا رؤی المسلمی وہی جزء من اجزاء النبویتی ترمزی حدیث نمبر ڈبل ٹو سیون ٹو علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت صحیح الاسناد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی یعنی نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی اب نبی ہوگا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی یہ بات لوگوں پر شاہ کو گزری تو آپ نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں لوگوں نے پوچھا مبشرات کیا ہیں آپ نے فرمایا مسلمان کا خواب اور وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے ابو بریرہ رضی اللہ عنہ ورعاوی بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان مسلی ومسل الانبیاء من قبل کمسل رجل بنا بیتا فاہسنه واجمله الا موضع لبنت من زاویت فجعل الناس يطوفون به ویاجبون له ویقولون اللہ وزیعت وانا خاتم النبیین صحیح بخاری 3-5 3-5 پیارے نبی فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک مکان بنایا اسے ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ دو چھوڑ دی لوگ اس کو چاروں طرف سے گھوم پھر کر دیکھتے ہیں اور تاجب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ میں ہوں جو اینٹ خالی چھوڑ دی گئی نہیں لگائی گئی فرمایا تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں خاتم النبیین تمام نبیوں کا ختم کرنے والا یعنی میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں تو پیارے بھائیو یہ تمام احادیث اور اسی طرح بہت سی دیگر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا اسی طرح رہ گیا معاملہ سیدنا علیہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تو وہ ختم نبوت کے منافی نہیں کیونکہ عیسیٰ کو علیہ السلام نبوت آپ سے پہلے مل چکی ہے اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ان کا نزول وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تب ہی تو جناب عیسیٰ کا جب نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوں گے اور محمد بن عبداللہ امام مہدی علیہ السلام وہ بطور امام بن کر کھڑے ہوں گے اس لیے پوری امت کا اس بات پر متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین والمرسلین ہیں اور جو بھی ختم نبوت کا منکر ہو وہ قطعی کافر ملت اسلام سے خارج ہے مرتد ہے جیسے مرزا غلام کا دیانی جو کہ لیٹین کے اندر مرا اور جس نے جو ہے ایسے ایسے بے بنیات دعوے کیے اور مرزے کی یہ شان ہے کہ مرزے کی دونوں جیبوں میں ایک جیب کے اندر گن ہوتا اور دوسری جیب کے اندر استنجا کرنے کے لیے مٹی کے دھیلے ہوتے مرزا مرتد غلام کا دیانی گن کو بطور دھیلوں کے استعمال کر لیتا اور دھیلوں کو گن سمجھ کر کھانے لگ جاتا تو اس لیے امت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا منکر وہ بالاتفاق کافر اور مرتد ہے اس لیے غلام کا دیانی اور ذریعت غلام کا دیانی چاہے وہ آمدی ہوں لاہوری ہوں اور اسی طرح جو ہے وہ جو بھی نام اور ان کے جو بھی سلسلے ہیں یہ بالاتفاق مرتد اور کافر ہیں اب ان آیات اور احادیث کے بعد یہ چونکہ چنانچہ یعنی البتہ کرنے والے تو ان باتوں کا کوئی وزن اور کوئی میار نہیں ہے جبکہ نبی علیہ السلام نے اپنا آخری نبی ہونا اور آخری رسول ہونا واضح طور پر اشاد پروا دیا یاد رکھئے اس کے بعد کسی کادیانی کا بیعث کرنا اس کا کوئی تک نہیں بنتا جبکہ الحمدللہ پاکستان کے اندر مسلمان اس بات کو بھی اتفاق تسلیم کر چکے ہیں کہ کادیانی احمدی لاہوری مرزا غلام کادیانی سابقہ موجودہ یہ مرتد ہیں اور یہ کافر ہیں ان کا ملت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے ذہروپیوں سے فرادیوں دونمریوں دورنگیاں کرنے والوں سے ختم نبوت کے ختم رسالت کے منکروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان کے کسی شکوک و شباد کا شکار نہ ہوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین